وہ کہتے ہیں نا جانور کو کاٹنے کی لط لگ جائے تو وہ اپنے مالک کو بھی کئی دفعہ نہیں بخشتا وہ مالک کو بھی کاٹ لیتا ہے بلکل اسی طریقے سے اگر تو آپ نے پولیس ملازمین، سرکاری ملازمین اور یہاں تک کہ طاقتور لوگوں کو دیکھنا ہو جو باہر معاشرے میں لوگوں کو کاٹتے اور نوشتے پھر رہے ہوتے ہیں تو یقین کریں ان کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کو نوشتے ہیں مثال دیکھر بات کرتا ہوں آپ اپنے دائیں بائیں نظر ڈالیں آپ کو وہ لوگ جن کو ریاست نے طاقت اور ڈنڈا دے رکھا ہے وہ لوگ ڈنڈے کا سب سے زیادہ استعمال اپنے گرد و نوار میں کرتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں آپ نے شریکے پاچیتے کر دے لیں پنجابی میں کہتے ہیں سب سے پہلا ڈنڈا آپ نے شریکہ نو دے دے لیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ باقیہ جو ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ہوتا کہہ جی کہ یہ جنگ کا علاقہ ہے اٹھارہ ہزاری جو لوگ جنگ کو جانتے ہیں ان کو بہتر پتہ ہے کہ اٹھارہ ہزاری وہاں کا ایک معروف علاقہ ہے یہاں پر جی ایک کانسٹیبل صاحب ہے ان کانسٹیبل صاحب کا نام ہے جی محمد الطاف الطاف صاحب کے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو یوں یوں دونوں آتھوں کے ساتھ بالوں سے نوچ رہے ہیں اس کے کمر پر گھوسے مار رہے ہیں اس کے پیٹ میں لاتیں مار رہے ہیں اور اس کو پوری بدبختی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میں اس حد تک بھی رزیل ہو سکتا ہوں تین لوگ تشدد کر رہے ہیں ایک کنزور عورت اور تین لوگ جن میں سے ایک خود اس کا خامن پولیس ملازم تشدد کر رہے ہیں لوگ اس پر کیا کہتے ہیں جی اور کوش انہیں بھی تے غلط کیتا آئے گا نا آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں تشدد کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں مارنے والے خامن کون ہوتے ہیں مارنے والا خامن کون ہوتے ہیں گالی دینے والا اگر بیوی گالی اور مار نہیں کر سکتی تو خامن کو کس نے اجازت دی اگر تمہارا نبھا نہیں ہو رہا تو اس کو بائزت رخصت کرو تمہیں تو اللہ نے دوسرا رستہ دیا ہی نہیں ہے تمہارے پاس تو یہ رستہ ہے ہی نہیں کہ تم اس پر تشدد کرو اب یہ کیا کرتے ہیں محمد الطاف صاحب ایک دماغی خناس ہے ہمیں ویڈیو بنا ویڈیو ویڈیو بنا ویڈیو تاکہ اگلے بندے کو بہزت کیا جا سکے کیا کیا جا سکے بہزت کیا جا سکے یہ ایک جانب اپنی بیوی کو مار رہا ہے دوسری جانب ایک موبائل پکڑنے والے شخص کو حکم دے رہا ہے کہ ویڈیو بنا تنہوں میں کہہ رہا ہے تنہوں میں کہہ رہا ہے ویڈیو بنا تاکہ عبرت پکڑ سکے لیکن اب وہی جو عبرت انہوں نے اپنی بیوی کو پکڑانی تھی آج کل عبرت محمد الطاف صاحب پکڑنے کیونکہ ان کے خلاف انکواری جو ہے مہینڈل ہو چکی ہوئی ہے اور انکواری کرنی بھی ان کے ڈی پیوں نے ڈی پیوں نے ڈی ایس پی کو کہہ دیئے اور اتنا مجھے پتہ ہونے کچھ نہیں لگا لیکن یہ ویلاغ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ایک ہے کہ میں ان تمام پولیس ملازمین تمام سرکاری ملازمین کی فیملیز کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کرنا چاہتا ہوں جو باہر تو فیرون ہوتے ہی ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں پر فیرون لگے ہیں وہ کہتا ہے نا تو فیرون لگ گئے ہیں فیرون ہے نہیں تو فیرون لگ گئے ہیں ہاں یہ فیرون لگ گئے ہیں یہ ٹیڈے ٹیڈے چیدو چیدو چھوٹے چھوٹے فیرون جو ہیں یہ نا جانے کتنے کتنی بڑی تعداد میں ہر سرکاری ملازم آبوسٹی برا نہیں ہے لیکن میں ایسی فیملیز کو بھی جانتا ہوں جہاں پر یقین کریں ان کی بیویاں ان کے بچے عذیت اور تکلیف کی زندگی گزارے ہیں خاص طور پر محکمہ پولیس کے تو میرے ایک ہمبل سبمیشن کہ ان کے دماغ کا علاج کروائیں کیونکہ اگر ان کے دماغ کا علاج نہیں کروائیں گے تو یہ قوم پر تو چڑھ دوڑے ہی ہوئے ہیں یہ اپنے گھروں کو بھی رول ڈالیں گے سوچئے گا سمجھئے گا اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا مزید لوگوں تک پہنچائیے گا تاکہ پولیس ملازمین کی فیملیز کی آواز کو بلند کی آجاز سامنے آپ وسلم نہیں آ کر بات کر سکتے یہ بچاری بھی نہ آتی یہ تو بچاری لٹر کھا کے خامد کی بنوائی ویڈیو سے باہر لوگ ہوئی اللہ پناہ عطا فرمائے اللہ دشمن کو بھی ایسا وقت نہ دکھائیں اجاز چاہیں گے السلام علیکم